جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے روس اور یکرین کے بیچ میں زبردست جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کب اس کا انت ہوگا ہزاروں لوگ اس میں اپنی جان گوا چکے ہیں جی ہاں ہزاروں لوگ اور کتنے بڑے بڑے شہر تباہ ہو گئے ہیں کتنے ماں باپ بچے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں دونوں طرف سے اور اس پرکار کی جنگ اس پرکار کی لڑائی یہ ایک مانو جاتی کے لیے بہت بہت گھاتک کاری ہے ہم سب جانتے ہیں جانمال کا نقصان ہوتا ہے اور انہی کے بیچ میں ایک زبردست شترو دوسروں کے کھیتوں میں زمینوں میں ایک سرنگ ڈالتا ہے اور اس کو بولتے ہیں بارودی سرنگوں کا جال آپ نے شاید پڑھا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا بارودی سرنگیں یہ اس پرکار سے ہوتا ہے یہ بڑا چھپا سا ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کے لیے یہاں پر ایک پکچر لگا دیا کچھ اس پرکار سے بارودی سرنگ دکھتا ہے یہ گھاس کے بیچ میں زمین کے اندر چھپا دیا جاتا ہے اور اس کو شترو اس لیے لگاتا ہے کہ اگر دوسرے آپوزٹ سائٹ میں دوسرے سائٹ کا کوئی بھی ویکٹی جس کو وہ مارنا چاہتا ہے اگر اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دے تو بس وہ تباہ ہو سکتا ہے اس کی جان بھی جا سکتی ہے اس کا ہاتھ پاؤں کڑ جاتا ہے پورا شریر چھنلی سے ہو جاتا ہے صرف ایک پاؤں رکھنے سے ایک گلت قدم اگر وہ رکھتا ہے اس کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ آگے کیا ہے پیچھے دائیں بائے کیا ہے وہ چل رہا ہے اور جیسے ہی وہ اس بارودی سرنگ ہے اس کے اوپر جب پاؤں رکھتا ہے تک دم سب پھڑ جاتا ہے اس کے بام پھڑ جاتا ہے اور اس سے اس وقتی کی موت بھی ہو سکتی کئیوں کی اس پرکار سے موت بھی ہوئی وہ اس بات پر نربھ رہتا ہے کہ کتنا پاورفل کتنا شکتی شالی یہ بارودی سرنگ ہے کئیوں کے ہاتھ کڑ جاتے ہیں پاؤں کڑ جاتے ہیں سیر الگ الگ مطلب مجھے بولنے بھی بہت عجیب سے لگتا ہے لیکن یہ ہو رہا ہے ایک دیش دوسرے دیش کے زمینوں میں اس پرکار کے سرنگیں بچھا دیتا ہے تاکہ بینا اس کے جانے پہچانے وہ چلتا ہے ایسا لگتا ہے کہ گھاس ہے سامنے اوپر سے تو کچھ نہیں دکھائی دیتا لیکن اگر وہاں پر سرنگ ہے اور اس کا پاؤں کے بھار سے اس کے شریر کے بھار سے اگر وہ دب جاتا ہے تو ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے بام پھڑ جاتا ہے اور وہ چھترے چھترے ہو سکتا ایسا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ٹی وی میں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو بارودی سرنگوں سے اپنے جان کی ہانی اٹھا ہے پیر نکل گیا یا ہاتھ ٹوٹ گیا یا دھر نکل گیا مطلب کئی پرکار کے چیزیں یہ بہت خطرناک ہے اور یہ چالاکی ہوتی ہے شتروں کی ایک دوسرے کی پتی کہ ہم جتنا ہانی پہنچائے دوسرے کو اتنا وہ جیتیں گے لیکن یہ گلت ہے یہ تو جان لیوہ ہے اور یہی بات میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کی گلت قدم ایک گلت قدم جان لیوہ ہو سکتا ہے جیسے کی ہمارا ٹائٹل بھی اس بارے میں بتا رہا ہے آپ کو ٹھیک ہوئی ٹھیک ہوئا تو آپ اس بات کو دھیان دیجئے کہ اسی اسی کے سمبند میں میں آپ سے کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے کرنا مانگتا ہوں یہ تو ہوئی بارودی سرنگ کے بارے میں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں سامنے دیکھتا نہیں ہے ایسا لگتا کہ آرڈنری زمین ہے آرڈنری گھاس ہے اور چلتا جاتا ہے تو اب جو جو اس بارودی سرنگ کو ساف کرنے کی ایک مشین ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں کئی بار دکھاتے ہیں کہ کیسے پتا پڑتا ہے کہ یہاں پر وہ بارودی سرنگ بیچھائی گئی ہے یا وہاں پر ایک مشین ہوتی ہے اگر وہ مشین اس بارودی سرنگ کے اوپر ایسے کرتے ہیں چھایا سا اس کے اوپر ہلاتے ہیں تو وہ ایک پرکار کا سیٹی بھیجھتا ہے ہے نا سیٹی ایک مورننگ سیگنل وہ یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ یہاں پر بارودی سرنگ ہے یہاں سے اس کو نکالنا ہے تب وہ بڑے دھیان سے جو اس کو سب دیکھ رہے کرتا ہے بڑے دھیان سے اس کو نکالتا ہے کہ کہیں وہ وہاں پھٹ نہ جائے اس طرح سے وہ صفائی کرتا رہتا ہے تو کئی لوگ اس میں صفائی کرنے میں لگے رہے تو آپ کہنے کا مطلب کچھ لوگ ہیں بارودی سرنگ ڈالتے ہیں تاکہ دوسروں کا نقصان ہو اور کئی لوگ ہیں جو اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں تاکہ نقصان نہ ہو صاحب یہ ایسی چلتا ہے ہمارے دنیا میں آج کل ہے نا کوئی مارنے کے لئے تت پر رہتا ہے تو کوئی بچانے کے لئے تت پر رہتا ہے پرمیشور ہمارے جیونوں میں شیطان جو ہے وہ مارنے کے لئے آتا ہے لیکن پرمیشور ہمیں بچانے کے لئے آتا ہے بچانے کے لئے آتا ہے ارے تم نرک میں نہ جاؤ تو بارودی سرنگ جو موت کا جال بچھا ہوا ہے شیطان نے جو بچھایا ہے اس میں من جاؤ اور وشیش کر کے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا ایک غلط بچار اور ایک غلط قدم ہمارے لئے آتمی کرتی سے جان لیوا ہو سکتے ہیں اور وشیش کر کے جب ہم دیکھتے ہیں اگر ایک پاپ کے اوپر ہم نے دعاوں چڑھا دیا یا اس کو ہم نے اپنے جیون میں لے لیا وہ ہمیں ناش کر دے گا اور پرمیشور نے کہا کہ شیطان تو شروع سے چاہتا ہے کہ بھائی تمہیں ناش کرے تو ہمیں ہوشار رہنا ہے کہ شیطان کی شکتیوں سے چالاکیوں سے ہمیں بچے رہنا ہے چلیے ایک اور جو سرنگ آتمی کرتی سے جو ہماری مسیح جیون میں آ سکتا ہے اور وہ ہے جھوٹی شکشہ جی ہاں جھوٹی شکشہ کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کیونکہ ہمارے کچھ مسیح بھائی بہن ایسے سرنگ میں فض گئے ہیں انہوں نے غلط قدم لیا اور وہ جھوٹی شکشہ میں پرویش مسیح نے اس کے بارے میں ایک بات کہیں میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں متی رچی سو سماچار متی اور اس کا چوبیس ادھیائے اور تیس پد متی اس کا چوبیس ادھیائے اور اس کا تین پد تیس پد نہیں تین پد چار پد تین اور چار پد میں آپ کے لئے بڑھوں اور جب جہتون پہاڑ پر بیٹھا تھا تو چیلو نے الگ ہو کر اس کے پاس آ کر کہا ہم سے کہا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے کا اور جگت کے انت کا کیا چن ہوگا یشو نے ان کو اتر دیا ساودھان رہو یہ ہے شبت ساودھان رہو کوئی تمہیں بھرمانے نہ پائے بہکانے نہ پائے کیونکہ بہت سے ایسے ہوں گے جو میرے نام سے آ کر کہیں گے میں مسیح ہوں میں اور بہتوں کو بہکا دیں گے جی ہاں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا پوری دنیا میں ہمارے ہاں سب جگہ بھئی میں یہ چمتکار کرتا ہوں میں بھویس دھوانی کرتا ہوں میں تمہاری پرچ نکالوں گا میں یہ کرتا ہوں دیکھو آؤ میں تمہیں چنگائی دیتا ہوں یہ اس پرکار کے لوگوں کے پیچھے نہیں جانا ہے اگر ہم نے ان کے پیچھے چلے گئے سوچا بھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنا پاؤں بارودی سرنگ کے اوپر رکھ دیا ہے اور وہ فات کر کے ہمارے آتمک جیون کو فار کھائے گا شیطان تو یہی چاہتا ہے نا ہاں بہت سارے لوگ آئیں گے یہ کرو وہاں جاؤ یہ ایکسرسائز کرو ویسا کرو ترہ ترہ کی باتیں آپ سے لوگ بولیں مجھے دکھ کے بات ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ شاید اس میں چلے بھی گئے ہیں بشوات سی بات ہوشیار رہی ہے ہوشیار رہنا ہے ہمیں یہ جھوٹی شکشہ دینے والوں سے فالس ٹیچنگ دینے والوں سے آپ کو اور مجھ کو ہوشیار رہنا ہے جو پرمیشور کے وچن کے آڑ میں یہ جھوٹی شکشہ دیں گے اس لئے بہت ضروری کہ ہم جانے کی بائیبل فلانے فلانے وشیہ کے بارے میں کیا کہتی ہے ادھار کے وشیہ میں کیا کہتی ہے پہترہ آتما کے وشیہ میں کیا کہتی ہے مسیح جیون کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں جاننا ہے بائیبل سٹڈی کے دوارہ تب ہی ہم جان پائیں گے صحیح شکشہ اور جوٹی شکشہ کا جو ڈیفرنس ہے انتر ہے نہیں تو ہم فس جائیں گے آسانی سے بہت لوگ ایسے آتے ہیں ایشو مسیح کے نام میں وہ praise the lord اور بہت ایسے باتیں کریں گے ایسا لگتا ہے کہ یار سچ میں بڑا بھاری مسیح ہے لیکن ان کے پیچھے جو وہ teaching ہے ان کے جو doctrine ہے جو صدھاند ہے وہ experience پر انوبہ پر یا کہیں کسی چیز کو کہیں رات میں کوئی درشن دیکھا یا ایسے کچھ اس پر آدھاریت ہوتا ہے پرمیشور کے بچن پر نہیں ہوتا ہے تو یہ ہماری لئے کیا ہے جان لیوا ہے آتمک ریتی سے یہ آتمک سرنگ ہے جس پر ہمیں اپنے پاہ نہیں رکھنا ہے چلیے اور پدوں کو ہم دیکھ لیں گے کہ پروشم سے کیا کہتے ہیں کہ ساودھان رہو کہ تمہارا پیر ان سرنگوں کے اوپر تو نہ پڑ جائے فالس ٹیچنگ غلط شکشہ کے اوپر تو نہ چلا جائے چلیے ہم کچھ پدوں کو اور دیکھ لیتے ہیں دوسرا پترس اس کا دو ادھیائے دوسرا پترس اس کا دو ادھیائے اور اس کا پہلا پد جس پرکار ان لوگوں میں جھوٹے بھوش دکتہ تھے اسی پرکار تمہیں بھی جھوٹے ابدیشک ہوں گے یہ بچن لکھ رہا ہے اس میں بھی ہوں گے مسیلوں کے بیچ میں بھی ہوں گے ہمیں تارنا ان کو دیکھنا کون ہیں ایسے لوگ اسی پرکار تمہیں بھی ہوں گے جھوٹے بھوش دکتہ ابدیشک ہوں گے جو ناش کرنے والے پاکھنڈ کا گھاٹن چھپ چھپ کر کریں گے اور اس پربو کا جس نے انہیں مول لے لیا ہے انکار کریں گے اور اپنے آپ کو شگر وناش میں ڈال دیں گے اور بہت سارے ان کے سمان لچپن کریں گے جن کے کارن ست کے مار کی نندہ کی جائے گی اور لوگ کے لئے باتیں گڑ کر تمہیں اپنے لاب کا کارن بنائیں گے اور جو دھنکی آگیا ان پر پہلے سے ہو چکی ہے ان کے اس کے آنے میں کچھ دیر بھی نہیں اور ان کا منار امتہ نہیں تو یہاں پر ایک وارننگ ہے ہمیں ہوشار رہنا ہے کہ ایسے لوگوں سے جو چکنی چپڑی باتیں کر کر کے جو پرمیشور کے لوگوں کو فسانے لے کی فسانے کی کوشش کرتے ہیں چلی اور پدوں کو دیکھ دوسرا تموتی چار ادھیائے تین اور چار دوسرا تموتی اس کا چار ادھیائے تین اور چار پد کیونکہ ایسا سمیں آئے گا دیکھیں ہوشار رہی یہ بارودی سرنگوں سے شیطان ایسے سرنگیں ڈالے گا کہ ہم اس میں فس جا لیکن ہوشار رہی ایسا کہ لوگ خرا ابدیش نہ سہ سکیں گے پر کانوں کی خجلی کے کارن اپنی ابلاشاوں کے انسار اپنے لئے بہت سارے ابدیش اک بٹور لیں گے اور اپنے کان کے ستی سے پھئر کر کتھا کہانیوں پر لگائیں گے لکھا لکھا نا پر تم ان سب باتوں میں کیا رہنا ساؤدھان رہنا کہ کہیں ہمارا غلط قدم ایسے جھوٹے بھوش دکتاؤں کے بارودی سرنگ پر نہ پڑ جائے جان لیوا ہو سکتی ہے آتمک ریتی سے میرے پریو میرے بھائی بہنوں ہمیں تھوڑا سا خوشیار رہنا ہے کہ انتھ کے دنوں میں ایسا ہو رہا ہے ایسا لوگ ترہ ترہ کے وچن لوگ دیتے ہیں یوٹیوب میں اور فیس بوک میں اور ترہ آپ کو ہی دیکھنا ہے کیا یہ پرمیشور کے وچن کے آدھار پر ہے تو پتھا پڑا ہم اس میں سلپ ہو گئے اس میں فیسل گئے ہوشیار رہنا ہے مجھے اور آپ کو اسی لئے یہ بارودی سرنگ ہے بارودی سرنگ ہے ویسا والا سرنگ نہیں لیکن آتمکریتی سے بارودی سرنگ ہے یہ اور اس سے ہمیں ہوشیار رہنا ایفیسیوں اس کا چار ادھیا گیارہ سے چودہ ایفیسیوں اس کا چار ادھیا اور اس کا گیارہ سے چودہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں لکھا ہوا ہے اور اس نے کچھ کو پریریت نیوٹ کر کے کچھ کو بھوشدکتان نیوٹ کر کے کچھ کو سو سمچار سنانے والے نیوٹ کر کے کچھ کو رکھوالے اور عبدیشک نیوٹ کر کے دے دیا ہے جس سے پویتر لوگ صد ہو جائیں اور سیوہ کا کام کیا جائے اور مسیح کے دے کی انتی ہو جب تک کہ ہم سب کے سب وشواس اور پرمیشور کے پتر کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور ایک صد منوش نہ بن جائیں اور مسیح کے پورے ڈل ڈال تک نہ بڑھ جائیں تاکہ ہم آگے کو بالک نہ بنے رہے جو منوش کی ٹھگ ودیا اور چترائی سے ان کے بھرم کی یکتیوں کی عبدیش کی اور ہر ایک بھائی اسے اچھا لے جانے والے اور ادھر ادھر گھومائے جاتے ہوں یہاں بہت سابر تیسے لکھا ہوا ہے پریو کی جو بچن ہے اس لئے دیا گیا ہے کہ ہم پری پک بنیں آگے کو ہم بہت آکرشت والی teaching کہ بھائی تم اگر ایسا کروگے تو تم کو بہت چنگائی گر نہ جائے پرمیشو چاہتا ہے کہ ہم کیا بنے رہے ستھر بنے رہے شیطان ہمیں تو ناش کرنے کی لئے تیار ہے جس دن آپ نے پربوش مسی کو گرہن کیا وہ اس کی نظر میرے اوپر ہے کسی نہ کسی ریتی سے بھئی ان کو گرانا ہے جو ان جاتی کے لوگ ہے وہ تو اس کے وش میں ہے تو اس کو کوئی چنتہ نہیں لیکن جو ستھے کو پہچانتے ہیں بائبل پر وشواس کرتے ہیں اس مسی کو اپنا جیون کا ادھار کرتا مانا وہ اس کے لئے پریشان والی بات ہے تو وہ کئی پرکار کے بھاتی بھاتی کے لالچ وغیرہ دے آتم کرتی سے ہم مارے جا سکتے ہیں یہ تو بائل میں لکھا ہوا ہے ایک اور پد میں آپ کے لئے پڑھ لیتا ہوں دوسرا قرانتی اس کا گیارہ دھی آئے تیرا پد بہت ساب ریتی سے یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے پریریت اور چھل سے کام کرنے والے اور مسیح کے پریریتوں کا روپ دھرنے والے اور یہ کچھ اچمبے کی بات نہیں کیونکہ شیطان آپ بھی جوتر میں سوردود کا روپ دھارن کرتا ہے یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس لئے دیو اس کے سیوک بھی دھار مکتا کہ سیوک جیسا روپ دھر ہے تو کچھ بڑی بات نہیں پر ان کا ان ان کے کام ان ان سار ہوگا سو آج ہم نے دیکھا بشیش کر کے کہ ایک غلط قدم اس آتم سورنگ پر پڑے گا تو بھائی ہم ناش ہوں گے آتم کرتی جیسے آراب میں میں نے کہا کہ سورنگ بچھا جاتی ہیں اس کا کارن یہ ہے تاکہ جو دوسرے ویروڈی والے جو لوگ ہیں اگر ان پاؤ پڑے گا تو مطلب گھر جائیں گے پیر ٹوٹ جائے گا جان چلی جائے گیا جو بھی ہے شیطان چاروں طرف ہمارے لئے سورنگ بچھا کے رکھا ہوا اور اس لئے ہمیں ساو دھانی سے اپنے آتمک جیون میں آگے بڑھنا ہے ہر قدم بھوک بھوک کر کہیں ہم گر نہ جائے جھوٹے بھوشتک جھوٹے بھوشدوانی جھوٹے وچن جھوٹے پریریت جھوٹی شکشائیں یہ کیا ہے چاروں طرف سورنگوں کے سمان بارودی سورنگوں کے سمان بچھی ہوئی ہیں ہر دن ہم پرارتنا کریں پربو سے پربو تو آج میری اگوائی کر میری ساہتہ کر میرے من کی اگوائی کر میرے من کو ستھر کر پویتر آتما کے نیانترن میں میرا من ہو سکے تب ہم ان آتمک سورنگوں سے آتمک بارودی سورنگوں سے بچ سکیں گے اور پرمیشور میں درن اور پرچور اور پریپک ہوتے چلے جائیں گے ہے نا تو ہے بھائیہ خوش آر رہے ان آتمک بارودی سورنگ سے اور اس کے لئے آپ دوسروں کو بھی بتائیے بلکہ آپ جو یہ سن رہے ہیں آپ دوسروں کو فون کر بتائیے بھائیہ ایک بہت اچھا اپیسوڈ آیا ہے گلت قدم جان لیوہ ہو سکتا ہے آتمک ریتی سے سنو پرمیشور کا بچن آپ کے لئے اور میرے لئے کیا ہے ہم بھی بچے رہیں اور دوسروں کو بھی بچا کر کے رکھیں